موسیقی ارے آپ تو سویمنگ پول بول رہے تھے وہ سویمنگ پول کہاں ہے اس میں یہ تو بتا دو ہمیں وہ سویمنگ پول کہاں ہے وہ جب نہ آتے ہیں تو لائٹ بند کر کے نہ آتے ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان کے کھیل میں مت فسو ابھی بھی ہم تو آج انام گھوسٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جس سمیں ہم نے گھر دیا اس کے بعد رات میں کچھ لوگ ہتوڑا اور قدال لے کے ہمارے گھر میں گئے تھے جیسے کبھی کبھی پولیس ایناؤنس کرتی ہے پانچ ہزار انامی دس ہزار انامی شاید سب سے بڑا اپرادی پہ گھوست ہونے والا کتنے کا ہوگا لاکھ کا ہوگا پچاس ہزار ایک لاکھ ہم اپنے پتکار ساتھیوں سے کہیں گے کہ اس رات کچھ چینل والے گئے تھے یا کیمرہ پرائیوٹ ہائر کر کے لے گئے تھے اگر آپ ان کا نام اجاگر کر دو گے تو ہم سماجبازی لوگ دو دو ہزار روپے کھٹا کر کے گیارہ لاکھ کا انام آپ کو دیتے ہیں کہ وہ سچائی کھٹے گئے کہ وہ ان کا نام لا دو تو رات میں ہتوڑا اور خدا لے گئے تھے کچھ لوگ رات میں گئے ہتوڑا اور خدا لے گھرکے اور اگلے دن وہ بھی نائم گتادوں جن لوگوں نے صویرے فون کر کے آپ کو بلایا تھا یہ لئے سماجبازی ساتھیوں یہ لڑائی گھر کی نہیں ہے یاد رکھنا یہ لڑائی گھر کی نہیں ہے وہ تو انہام ہوں نے گھوزت کر دیا شاید پتگار ساتھی کوئی نہ کوئی چینل بتائے گا تو کسی نے کسی پہ گیارہ لاکھ ہم انہام دیں گے جو رات میں ہتوڑا اور خدا لے گے گیا تھا اور جو لوگ ٹونٹی ڈھونڈ رہے تھے یاد رکھنا آپ نے تو ایسا ہوگا کمال دیکھا ہوگا خانے میں کبھی کبھی پوشت کر آ لیتے تھے صرف تب وہی ادھیکاری کیا ڈھونڈ کے لائیں گے آپ جانتے ہوگے اس لئے اس لڑائی میں مت فس ہو لڑائی ہماری آپ کی دوسری ہے ابھی ابھی نیویش کا کتنا بڑا کام کیا گیا کہ نیویش کر دیا ساٹھ ہزار کروڑ کا اور آپ ہم سمجھ نہیں پائے ساٹھ ہزار کروڑ ساٹھ ہزار کروڑ کا نیویش ہوگیا ابھی انہوں نے ساٹھ ہزار کروڑ کیا وہ بھی کس سے بتاہیں منتری جی سے کرائی ساٹھ ہزار کروڑ کی گراؤنڈ پڑیکنگ سرمنی ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بتاؤ کونسی بینک ان ادیوپتیوں کو لون دے رہی جلعہ یہ بتا دو ہمیں آپ کسی ادیوپتیوں کو لون ملا ہو تو بتا دو کسی کاروبار میں نئے کاروبار میں جس کا آپ نے پتھر رکھا ہے بتاؤ کس کو لون مل گیا کس بینک نے لون دے دیا آپ کو کیونکہ جو بینکوں کا پیسہ تھا وہ لے کر کے باہر چلے گئے یہ ہمارے گھر میں ڈھونڈ رہا ہے لیکن جن کے گھر سے پیسہ لے کر کے انہی کے لوگ انہی کے گھر میں رہنے والے وہ باہر چلے گئے ان کو کب ڈھونڈو گئے یہ بتا دو ہمیں آپ اور کہاں سے مل گیا پاسپورٹ پاسپورٹ کسی کا نہیں بن سکتا بینہ سرکار کی نیت خراب ہوئے پاسپورٹ نہیں بن سکتا یہ سرکار کی نیت تھی کہ پاسپورٹ بنوایا اور وہ پیسہ چلا گیا نوٹ بندی سے ہمارے گریبوں کو کہہ دیا کہ سب سے زیادہ لاب ہونے والا ہے آپ کے ایک آن میں پیسہ آ جائے گا وہ جو جندھن والی یوجناتی ایک آن کھل گئے وہ تب ریز نے سب سے زیادہ ایک آن کھولے بتاؤ پانچ کروڑ کے لگوہ ایک آن کھولے انہیں ایک آنٹوں میں کتنا پیسہ آیا ہے جندھن کے سب ایک آنٹ بند ہو گئے کوئی پوچھنے والا نہیں جو سلنڈر بانٹ رہے ہو آپ بتاؤ گیس کی قیمت کیا تھی سلنڈر کی قیمت کیا تھی اور آج قیمت کیا ہے آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہو یہ ملتے پہ کام نہیں کر سکتے اور بتاؤ جو ادھگارڈن کیا سیمسنڈ کا وہ شلانیس ہم کرتے ہیں ہمارا ادھگارڈن کرتے تو اچھی بات تھی لیکن اس کا شلانیس تو ہمارے راجن چودی جی نے کیا تھا بتاؤ پردھان منتی نے اس کا ادھگارڈن کر دیا کبھی فوٹو دیکھنا شلانیس کی رسطہ میں ہم نے اس کا کارکم کیا تھا جو کوریا کے ایمبیسٹر تھے وہ راجن چودی جی کے دائیں بیٹھے تھے اور جو سیمسنڈ کے سب سے بڑے ادھگاری تھے یہاں کے بھارت کے وہ راجن چودی جی کے بھائیں بیٹھے تھے بتاؤ جو بلانڈ شلانیس کیا ہو راجن چودی جی نے اس کا ادھگارڈن پردھان منتی جی کر رہے ہیں بتائیے یہ پردھان منتی جی بڑے ہیں کہ ہمارے راجن چودی جی بڑے ہی بتاؤ اور پھر ہمارے بلیا کے ساتھ ہی ہو جو ایکسپریس میں بنا ہے آپ کو بھول گئے کہ بلیا بھی کوئی جگہ ہے انہیں بلیا بھول گئے بلیا بھی کوئی جگہ ہے جو کام روکے وہ الگ ہیں آپ کی انیورسٹی روک دی پتا جی کے نام پر پیسنا ہم نے زیادہ دیا تھا انیورسٹی ان کے پتا جی چنشیہ جی کے نام پر انیورسٹی دی تھی اس انیورسٹی کا پیسا روک دیا اسپوس کالیج کا پیسا روک دیا ایک سخت سے بڑا پھول بن رہا تھا بلیا میں جو آپ کو پٹنا چھوڑ دیتا دوری کم کر دیتا وہ بھی روک دیا جنشیمیس جی کے نام پر جنشیمیس گاؤں کا وکاس ہو رہا تھا وہ روک دیا اور ایکسپریس پہ تو بڑی چیز ہے ان کو تو سمجھ میں نہیں آسکتی اگر ان کا ایکسپریس ہوزا تو کم سے کم اپنی کچھ یوجنا بنا کر تو دکھاتے کیبل سماجبادی شب دھٹا دیا اور بدھان مندیجی کو بلا کر کے اس کو بھی شلانس کر دیا یاد اٹھنا وہ ایکسپریس بھی ایسا ہے جس دن پور بانچر کے جڑ جائے گا آپ کا بلیاو گاجی پور جڑ جائے گا جو خوشالی اذن نظر آ رہی ہے اس سے زیادہ خوشالی اگر کسی چھت میں ہوگی تو اس علاقے میں ہوگی اور اس بات کو ہم اس لئے کہتے ہیں کہ دنیا کے جو مولک ترقیقیں ہیں جن کے اندر خوشالی آئی ہے اور انہیں ایسی سڑکیں بنائی ہیں اور سڑکیں بنی ہیں تب جا کر کے خوشالی کا راستہ کھلا ہے اس کے کنارے منڈیاں بنا رہے تھے اس کے کنارے اور صبدہیں دے رہے تھے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ سستہ بنا ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سستہ بنا ہے اگر حساب کتاب لگاؤ گے جیسے بی جے بی والے ہیں جھوٹ بولنا گمراہ کرنا ساجش کرنا سیڈنٹ کرنا انہوں نے کہہ تو دیا سستہ ہے لیکن کماز دوئے ہمارے پتکار ساتھیوں نے بھی آقلن نہیں کیا انہوں نے بھی آقلن نہیں کیا اور آقلن کرتے بھی کیسے اگر کسی نے آقلن کر دیا تو سوچو ابھی ابھی کسی چینل سے کچھ پتکار ہٹائے گئے ہیں انہوں نے بھی ہٹا دیا جائے گا اس لئے ساتھیوں آپ مت آقلن کرنا اس لئے آقلن نہ کرنا کیونکہ ہو سکتا ایک خلاف دکار بھائی ہو جائے کیونکہ پدھان منتی جی تو من کی بات بتاتے رہے اور تمام باتیں سمجھاتے رہے اور جی ایسٹی لگنے سے بتاؤ کتنے لوگوں نے کتنا پیسہ بنا لیا آپ اس کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے کی کتنا پیسہ بنایا ہوگا نوڑ بندی اور جی ایسٹی کے ماتن سے بہتار بند ہو گیا ہے لیکن کچھ لوگ بہت ترقی کر گئے اور یہ چینل بھی زیادہ سے زیادہ تین اور چار کے ہاتھ میں آ گیا تین اور چار لوگوں کو آپ کنٹرول کر لو یہ سب آپ کنٹرول ہو جائے گا کسی کنٹرول کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اسے ان کنٹرول لانے کے لیے 2019 ہے اور تاریخیں بھی ہمارے آپ کے پاس ہیں سالے بھی وہی ہیں ہمیں اور آپ کو کوئی زیادہ موقع نہیں ملنے والا 19, 22 اور 24 اگر 19 میں حساب کتاب ٹھیک ہو گیا تو سوچو کیا ہوگا اترپدیس کا یہ مجھ گھنٹی کا تو نام نہیں تھا یہ تو الگ طرح کے مخمندری ہیں یہ بہت الگ طرح کے مخمندری ہیں کیونکہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا کچھ اگر سمجھ میں آتا ہوتا تو بتاؤ برش لے کر کہ ہمارے کاموں کو اپنا پتائی کر رہے ہوتے ہیں کہیں یہ ایسا ہوا ہو بتاؤ شیرانس کا شیرانس ادھاڈن کا ادھاڈن کہیں دنیا میں نہیں ہوتا ہوگا کسی پردیس کا مخمندری نہیں کر رہا ہوگا لیکن یہ تو پویا والے مخمندری ہیں یہ تو پویا والے مخمندری ہیں اور ہم بھی بتا دیں ہم سماج بادی ساتھیوں ہم لوگوں سے اچھی پویا نہیں کر سکتے لیکن ہماری پویا میں دکھاویا نہیں ہے کم سے کم ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی پویا کرنے والا ہے کوئی مخمندری نہیں ہوگا جو شیرانس کا شیرانس کرتا ہو یہ لڑائی دوسری ہے کیا کیجئے کیا کیا تھا بی جے پی کے لوگوں نے جب کالی دارس میں لے تھے ہم سماج بادی لوگوں نے دنیا کا سب سے بیتین ایکسپریز میں دیا ہو یہ جنیشن میں اس پاک دیا ہو شہر کی بیچ آبادی میں جس گزید موسم اچھا ہوتا ہے لاکھوں لوگ اس کے اندر آتے ہیں اور یہ پارک کیول اس لیے بنایا تھا کہ کم سے کم لوگ ایک دوسرے سے مل سکیں جو جیون ہے وہ ان کے جیون میں کچھ نہ کچھ خوشالی آ سکے یہاں پر اس لیے پارک بنایا تھا وہ ندی کا کنارہ اس لیے سندر بنایا تھا کہ اس کے کنارے ٹہل سکیں کم سے کم ندی آپ کے شہر میں ساپ بہ سکیں کینسل انسٹوٹ بنائی ورلڈ کلاس مکہ منتری تک کارلے بنایا ورلڈ کلاس کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جو ہم نے ورلڈ کلاس بنائی ہو اور اٹھارے لاکھ لیپ ٹاپ بھی دیئے وہ دنیا کی سب سے بہتری کمپنی سے اور بتاؤ جب ہم نکالے گئے وہاں سے وہ تو جنتہ کا فیصلہ تھا لیکن باتی جنتہ باتی کے لوگوں نے بتاؤ مکہ منتری آواز کو دھویا تھا کہ نہیں دھویا ان کی نیت کچھ اور ہے نیت کچھ اور ہے اور یاد کیجئے جب گورکپور کا چناؤ تھا اور پھولپور کا چناؤ تھا ان لوگوں نے کیا کہا تھا ہمارے اور آپ کے لیے ہمیں اور آپ کے لیے کہا تھا کہ بتاؤ یہ تو سام ششودہ ہیں ان کی منسکتہ میں کچھ اور گھوسا ہوا ہے سب ہی ہم نے کہا کہ ہم سماجباری لوگ بیکورڈ ہندو ہیں لیکن ہماری سوچ فورڈ ہے ہم وزنری بیکورڈ لوگ ہیں اور ہمارے سماجباری ساتھیوں کو کسی کو گناہ نیم لگنا چھئے کبھی کبھی چکچاک کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بات نہیں بولنی چھئے یہ فورڈ بیکورڈ کی بات نہیں کرنی چھئے میں آپ سے پوچھتا ہوں پیدان منتری لوگ سما میں کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ کو اس لیے نہیں پسند ہے کہ میں بیکورڈ ہوں میں نیت جاتی کا ہوں اس لیے لوگ نہیں پسند کرتے ہیں لیکن وہاں تو کوئی بات نہیں وہاں تو وہ سب کے سب ان کے ساتھ ہیں آخر کارڈ کیا کبھی سوچناک پیدان منتری کہتے ہیں کہ ہم بیکورڈ ہیں تب بھی اس تب ان کے ساتھ ہیں اور اگر ہم بیکورڈ کہتے ہیں تو کچھ لوگ کو تکلیف ہو جاتی ہے لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں صحیح معنی میں گائے والے بیکورڈ کو ہم ہی ہیں موسیقی